ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایسی نو ایم ایسیکشوال ڈیس آرڈرز ان انپورٹولیٹی سپیشلیسٹ وارکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل کیر ان ہجامہ سینٹر بارہ بن کی اتر پردیش دیکھئے آج کی ویڈیو ہماری ریکویسٹڈ ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک صاحب کی ریکویسٹ پر کئی مرتبہ ان کی ریکویسٹ ہمیں ریسیب ہوئی ہے یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ان کی اس ریکویسٹ کے لیے اور ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ خمیرہ گاؤ زبا امبری جواہر والا یہ جو خمیرہ ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے تو آج انہی کی ریکویسٹ پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ خمیرہ گاؤ زبا امبری جواہر والا جو ہے اس کے کیا خاص بینفیٹس ہیں بسکلی ہے نا کن کن ڈیزیز میں کن کن بیماریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کون کون سی آپ کی ہیل کی کنڈیشن ہے کہ جہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈوزز کیا ہے میرا اپینین کیا ہے آپ لوگوں کو کہاں پر استعمال کرنا چاہیے اور کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا جو ہے اس کے کیا خاص بینفیٹس ہیں تو دیکھئے یہ جو نام آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ کافی بڑا نام ہے ہے نا خمیرہ ہے گاؤزبہ امبری ہے جواہر والا ہے اتنے سارے ڈیفرنٹ چیزیں اس میں شامل ہیں اس وجہ سے اس کا اتنا لمبہ نام ہو جاتا خمیرہ اس وجہ سے کیوں کہ یہ جو فارم ہے درگ کی وہ خمیرے کی فارم میں ہیں اس وجہ سے اس میں خمیرہ شامل کیا گیا ہے گاؤزبہ امبری جواہر والا یہ تین چیزیں بہت امبری جواہر والا جو ہے وہ خاص جزہ خاص کے طور پر اس میں شامل ہے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ گاؤزبہ ہیں اس میں چونکہ اس میں امبر بھی ہے اور کچھ اس میں جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کی جو پرپریشن ہیں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان چیزوں کو اس کے نام میں شامل کیا گیا ہے اور اس وجہ سے اس کا پورا نام ہو جاتا ہے خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا یہ ساری باتیں ہم نے آپ لوگوں کو کئی مطا بتائی ہوئی ہیں کہ یونانی میڈیسن کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ کئی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا نام جو ہے چوز کیا جاتا ہے تو کبھی اس کے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں ان کے اوپر اس کا نام رکھا جاتا ہے کبھی اس کا جو خاص ایکشن اور فنکشن ہوتا ہے جو اس کا خاص فائدہ ہوتا ہے اس پہ نظر رکھتے ہوئے اس کا نام رکھا جاتا ہے زیسہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مقوی دماغ اترفال مقوی دماغ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کرس ملین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ جو اسپیشفک فنکشن ہوتے ہیں دعاوں کے اس کے اوپر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے کبھی کبھی جو خاص طرح کسی حکیم کسی طبیب کسی جو ہے اس کے موجد کی طرف جو ہے منصوب ہوتی ہے تو اس کا نام اسی کی طرف جو وہ بناتے ہیں ان کی خاص فارمولیشن ہوتی ہے تو اس کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا جیسے کہ حب جالی نوس کا اپنے نام تو نہ ہوگا تو حب جالی نوس جو تھے ان کی طرف یہ موصوم ہیں اور ان کی وجہ سے اس کا نام حب جالی نوس رکھ دیا جاتا ہے تو یہ بیسکلی بیچ میں بات آگئی کہ اس کا نام یہ کیوں ہے اور کس کی طریقے سے نام بکا جاتا ہے یہ ہم بات کرنے والے ہیں خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا کے بارے میں یہ جو خمیرہ گاؤزبہ ہیں یہ اس میں کئی سارے ویرینٹ آپ کو ملیں گے یہ یہی نہیں کہ گاؤزبہ کی جو فارمولیشن ہے خمیرہ کی وہ صرف امبری جواہر والا ہے ایسا نہیں ہے امبری جواہر والا خاص ملے گا آپ کو اور امبری جدوار اور صلیب والا ملے گا خمیرہ گاؤزبہ سادہ ملے گا آپ کو تو یہ تھوڑے تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں اس میں کئی سارے ویرینٹ بن جاتے ہیں اور تقریباً سب کے جو ہے فنکشن ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چینجز ہوتے ہیں اور اس کے فنکشن میں بھی فائدہ ہوتے ہیں اس کے فنکشن میں بھی چینجز ہوتے ہیں کافی زیادہ تو آج کی اس ویڈیو میں تو ہم بات کرنیں گے ابھی خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو ریکوائیڈ ہوگا آپ لوگوں کو انفرمیشن چاہیے ہوگی اس کے دوسرے ویرینٹ کے بارے میں بھی تو آپ لوگ ریکویسٹ پلیس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ریکویسٹ پر ہم آگے دوسرے اس کے جو ویرینٹ آتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ جو خمیرہ ہے گاؤزبہ امبری جواہر والا اس کے خاص بینیفٹس کے اگر ہم بات کریں تو جنرل ڈیبلیٹی جو ہوتی ہے غوفیں عام عام جسمانی کمزوری جو ہوتی ہے باڈی میں تھکاوٹ رہتی ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ہے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں فوراں ہی بہت زیادہ ایکزرشن ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہماری باڈی میں دم ہی نہیں ہے جان ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جنرل ڈیبلیٹی کیلئے بہت ہی اچھا ہے جنرل ویکنس کیلئے بہت ہی اچھا ہے تین طرح کی ویکنس چار طرح کی ویکنس ایک جنرل ڈیبلیٹی ایک آپ کی دماغ کی کمزوری آپ جو ہے دماغی کام کرتے ہیں اور جو ہے فوراں ہی تھک جاتے ہیں دماغی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ جو ہے تھوڑا دماغ پہ زور ڈالتے ہیں کہ آپ کو ہیڈیک ہونے لگتا ہے سردرد ہونے لگتا ہے سر میں بھاریپن محسوس ہونے لگتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ زوفے دماغ میں بہت اچھا ہے اسی طریقے سے ہرڈ کی بیماری ہیں آپ کا جو ہرڈ ہے آپ کا جو قلب اور دل ہے ہردے جو ہے آپ کا یہ اگر آپ کا ویک اور کمزور ہے زوفے قلب ہے تو آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسپیشلی جن لوگوں میں پالپیٹیشن ہوتا ہے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو ناموافق ہوتی ہے اور فوراں ہی ان کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے پالپیٹیشن یہی ہوتا ہی ہے پالپیٹیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دل کے دھڑکنے کا کام ہے یہ سبھی یہ ہوتا رہتا ہے اور ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے اور ہم لوگ اپنے کاموں میں وزی رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ دل اتنی تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے کہ ہمارا کام جو ہوتا ہے دیلی روٹین کا جو ورک ہے وہ ڈسٹراب ہونے لگتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہم لوگ پالپیٹیشن کے نام سے جانتے ہیں یہ بات ہو گئی پالپیٹیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پالپیٹیشن جنرلی جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہرٹ کے ویک اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو خمیرہ گاؤ زبا عام بری جواہر والا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں میں زوف قلب ہے زوف عام ہے یعنی زوف جنرل ویکنے سے جنرل ڈیبلیٹی ہے یا پھر زوف قلب ہے ہردے ان کا جو ہے وہ کمزور ہے دل ان کا کافی ویک ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چوتھی کنڈیشن کی اگر آئی سائٹ آپ کی ویک ہے آنکھیں آپ کی کمزور ہیں تو آپ وہاں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ایک دم سے دھونڈا دکھنے لگتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اندیرہ چھا جاتا ہے سامنے تو ایسے لوگوں میں اس کا خاص بینیفٹس دیکھنے کو آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ ایمونیٹی کو بہت زیادہ سٹرونگ بناتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکھ کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں بیٹ بیٹ میں آتی رہتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہوتے رہتے ہیں ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوویڈ نائنٹین ہم سے کتنا زیادہ ایفیکٹ ہوئے تو اس میں کیا ہوتا ہے جن لوگوں کی ایمونیٹی ویک ہوتی ہے ایمونیٹی جن لوگ کی کمزور ہوتی ہے جو لوگ بچے ہیں یا پھر بوڑے ہیں ان لوگوں کی ایمونیٹی جنرل ویک ہوتی ہیں عام طور پر ان کی ایمونیٹی جو ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں قوت مدافعات یا قوت مناعت کہتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں تو اگر یہ کمزور ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیکٹیریا اور ویرسز سے لڑنے کی جو کیپیبلیٹی ہے جو صلاحیت ہے وہ کمزور ہے تو ایسے صورت میں اگر کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہمارے بوڑی پر اٹیک کرے گا تو ہماری بوڑی اس کو جو ہے ریسپانس پروپر وے میں نہیں کر پائے گی اور ہماری بوڑی اس کے سامنے ویک پر جائے گی اور ہم بیمار پر جائیں گے تو یہ پورا کھیل جو ہوتا ہے یہ ایمیونیٹی کا ہوتا ہے مدافعات کا ہوتا ہے ہماری اندر جو ہے مناعت جو ہے وہ کیسی ہے اس کے اوپر ڈیپنڈ کا تھا ہے تو یہ جو اگر آپ کے اندر ایمیونیٹی ویک کے آپ بار بار بیمار ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی نامناسب چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ جو ہے بستر پر پڑ جاتے ہیں ایمیونیٹی آپ کے ویک ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں خمیرہ گاؤ زبا امبری جوہر والا کا آپ کی ایمیونیٹی ویڈیو ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی اس سے ڈائیجیشن میں بھی کافی اچھا ہے انٹسٹیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اس میں کچھ انگیڈینٹ ایسے شامل ہیں کہ آپ کے جو جن لوگوں میں ایسیڈیٹی فیلیچلینز کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے وہاں پر بھی اس کی بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ دماغی کام بہت زیادہ کرتے ہیں دماغی محنت دماغی تھکاوٹ والا کام ہے جیسے کہ اکاؤنٹنٹ ہیں بہت زیادہ دماغ پر پریشر رہتا ہے ہر ٹائم وہ کام کرتے رہتے ہیں دماغ سے جن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے بیٹھنے کا کام ہوتا ہے دماغ سے بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو دماغی تھکاوٹ ہو جاتی ایسے لوگوں میں اگر دماغی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں کی دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دماغ جو ہے ان کا بالکل جو ہے ایکزاوسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تھکاوٹ پیل ہونے لگتی ہے تو ان میں جو ہے خمیرہ گاؤزبہ، امبری، جوار کا اسمال آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جن لوگوں کا کام جو ہے اسٹریس والا ہوتا ہے بہت زیادہ ہیکٹک ورک ہوتا ہے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی اوپر سے باس کی ٹینشن پی جن نیچے سے کسٹمرز کی ٹینشن ہے نا دونوں کو سنبھالنا دونوں کو مینیز کرنا بہت ڈیشکلٹ ہو جاتا ہے دن بر وہ لوگ پریشان رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اسٹریس میں کافی اچھا بینفٹ پہنچائے گا یہ خمیرہ گاؤزبہ، امبری، جوار والا تو یہ اس کے کچھ خاص بینفٹ ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے کہاں کہاں پر یوز ہوتا ہے اس کے کیا خاص فائدے ہیں اور اسی طریقے سے کن کن ہیل کی جو کون کون سے کنڈیشنز ہیں کہ جہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں امبری کرتے ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آگیا ہوگا ڈوزز کی اگر ہم بات کریں تو چھے سے دس گرام اس کی ڈوز ہوتی ہے صبح شام دونوں ٹائم میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں خالی پیٹ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح شام اس کی جو ہے یہ ڈوزز آپ کو لینی چاہیے چھے سے دس گرام اکورڈنگ ٹو یور ایج اکورڈنگ ٹو یور کنڈیشن یہ اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ کو لینا چاہیے آنکھ آپ کی جو ہے کمزور ہے جنرل ویگنس ہے جنرل ڈیویریٹی ہے آپ کے اندر تو ان تمام چیزوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا میجر ایشو نہیں ہے آپ اس کو جو ہے ایک ملٹی وائٹامین کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا کے بارے میں بتا چل گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے بیسکلی اس کے کئی سارے ویڈیویٹ آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کون کون سے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جاننا ہوگا تو ریکویسٹ آپ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں کوری انکومیشن دی جائے گی باقی آج کی اس ویڈیو میں خمیرہ گاؤزبہ امبری جواہر والا کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا ہے تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم